اسن کلپ ایک تاریخ کو جشن منایا پارٹی کی اور ایک تاریخ کو آج مندیروں میں بہت بھیڑ تھی لوگ صبح اٹھ کر مندیروں میں گئے اور وہاں پر انہوں نے اپنے شدہ سمن ارپیت کیے بھگوان کا عاشی رواد لیا لیکن نئے سال میں بھی انڈی ایلائنز کی طرف سے نفرت جو ہے پرانی نفرت اس نئے سال میں بھی جاری ہے ایسا لگا تھا کہ نئے سال شروع ہوگا تو پھر کچھ نئے باتیں ہوں گی کچھ نئے سنکلپ ہوں گے کچھ نئے ارادے کچھ نئے وعدے ہوں گے لیکن نئے سال میں بھی انڈی ایلائنز کے نیتاؤں کی پرانی نفرت جو ہے وہ لگا تار جاری ہے اور نفرت بھی کس سے نفرت ہندو دھرم سے سناتن دھرم سے نفرت ہندو دیوی دیوتاؤں سے نفرت بھگوان شری رام سے یہ جو بھگوان شری رام کا مندر جو بن رہا ہے جس کا بائیس تاریخ کو جہاں پر لوکارپن ہوگا پران پرتشتہ ہوگی اس کو لے کر ایسا لگ رہا ہے کہ وپکش کے کئی نیتا باکھلائے ہوئے ہیں اور اسی لیے وہ بار بار سناتن دھرم کا ہندو دھرم کا اور ہندو دیوی دیوتاؤں کا اپمان کر رہے ہیں اور باج نہیں آرہے آج جس مدے پر ہم بات کریں گے وہ مدہ یہی ہے سال نیا نفرت پرانی اور ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جیسے میں نے کہا اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا پچھلے سالوں میں لگاتار دیکھتے رہے تھے ہندو دھرم کو لے کر سناتن کو لے کر انڈی ایلینز کے نیتا چاہے وہ ڈی ایم کے کے نیتا ہوں آر جی ڈی کے نیتا ہوں کوئی سناتن کو نشٹ کرنے کی بات کر رہا تھا اور ایسا لگا کہ سال دوزار چوبی شروع ہو رہا ہے تو شاید نفرت کا یہ دھائی جو ہے بند ہو جائے لیکن آج بھی ہمیں اسی پر بحث کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ آر جی ڈی کے ایک ودھائق نے یہ کہا ہے کہ جو مندر ہے نا وہ مانسک گلامی کا راستہ ہے تو آج صبح جو دیش کے تمام لوگ مندروں میں گئے تھے بھگوان کو اپنے شردہ سمن ارپیت کرنے گئے تھے وہ سب مانسک گلام ہیں آر جی ڈی ودھائق کی اگر میں زبانی کا ہوں تو یہ آر جی ڈی ودھائق پہلے بھی کبھی درگا ما درگا کا کبھی انہوں نے بھگوان شریر رام کو لے کر اس طرح کے آپتی جنک ما سرسوتی کا کو انہوں نے جن شبدوں کا استعمال کیا وہ شبد میں یہاں پر ٹیلی ویزن میں لے بھی نہیں سکتا ایسے شبدوں کا انہوں نے بھرمہ جی کے لیے اور ساتھ ساتھ ما سرسوتی کے لیے ان کا استعمال کیا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آر جی ڈی کے نیتا جو ہے اس کا ورود کریں آر جی ڈی کے پروکتہ جب آئے تو الٹا انہوں نے اس کا بچاؤ کیا کلپ نہ کیجئے اس کا انہوں نے بچاؤ کیا یہ سیچویشن ہے اس وقت کہ جتنا ہندووں کو گالی دو ہندووں کی ایسا لگتا ہے کہ ان کی جو برداشت کرنے کی جو سیما ہے اس سیما کو ٹیسٹ کر رہے ہیں یہ نیتا کہ کب تک ہندو برداشت کریں گے اور اسی لئے آئے دن ہندووں کو لے کر اس طرح کی بھاشا کا استعمال کیا جاتا ہے اور آر جی ڈی کے اس ودایق نے تو یہ جو مندینوں کو مانسک گلامی کی پرتیق بتانے والی جو بات ہے نا یہ باقاعدہ پوسٹر لگا کر کی اور وہ پوسٹر کہاں لگا وہ پوسٹر لگا لالو یادہ اور رابڑی دیوی کے بنگلے کے سامنے پٹنا میں ان کے بنگلے کے سامنے یہ پوسٹر لگا کر اس طرح کے اپمان جنک بیان دیے گئے دو ٹوک میں آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے اور ان کی مانسکتہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس طرح کی بیان بازی آخر کیوں بار بار ہو رہی ہے اس سے پہلے کی آگے بڑھوں ذرا ان کا بیان بھی سن لیجئے اور جو ان کو گیان دے رہے ہیں ان کو بھی سن لیجئے سنیے جو یہ جو دیش کے ستہ میں بیٹھے لوگ ہیں دیش کے چھاتروں کو بچوں کو اند بشواس میں ڈھکلنا چاہ رہے ہیں کمائن اور رمائن کا سب ہی پاتر کالپنک ہے اب کالپنک سے کیا آپ رام مندی رجودھیاں میں بنا کر اب کون سا دیش کا بکاس کرنا مطلب چاہتے ہیں وہاں اس مندیر سے ایک ہی سماج کا بکاس ہو سکتا ہے جو پرکھنڈی سماج ہے جو منومادی سماج ہے ہمارے مندیر صدایب ودیا کے کے اندر رہے ہیں دوسری بات ہے بھگوان کی ستہ کو سوکار کرنے والا ہی اہنکاری مد سے مکت ہوتا ہے جو اشور کو سوکار کر لیتا ہے وہ منوشی بننے کی پرفیریا پرارمب ہو جاتی ہے نہیں تو منوشی تو بھیڑیوں میں پلتا ہے تو بھیڑیا ہی ہو جاتا ہے جو بھارتی سنسکار ہے وہ مندیر دے والے جہاں وہاں نرکشر لوگ نہیں رہتے ویدوں کو جنہوں نے اپنی پرگیا میں دھارن کیا ہے جو جندہ رہنے کی سکشہ نہیں سیکھتے اپیتو جینے کی ودیا سیکھتے ہیں ہمارے مندیر وہ اسطحل ہے سرب دھارم سمبھاؤ سب کے بیچ میں سمنوائے لیکن میری آستھا میری دکتیگت چیز ہے اس کا ساروچنک اور بھونڈا پردرشن بھاگوان کو بھی پریشان کرے گا اگر مریادہ پورشوتم سچمچ آج پرتیوی پہ آ جائے 22 تاریخ کے بعد پران پرتیسٹھا کے بعد دو چار سوال موڈی جی کو ہی پوچھیں گے میری یواؤں کا روزگار کہا دیش میں اتنی مہگائی کیوں ہے لوگوں کی بیچ میں سمپتی کا بٹوارا اس طرح کا کیوں ہے کہ پانچ سمریدھی کے ٹاپو کے سمکھ چھو سب لوگ ڈاتماس تک آج جتنا بھی سناتنگو گالی کو کوئی ایک بیدھائی کے مادھیم سے یا بار بار اس پرکار سے ہندو کو گالی دینا بوٹ کی لئے کیا جانا ہے بوٹ کی تسٹی کرن کیلئے کیا جانا ہے راجنیت میں اتنی اوچھی مانسکتہ نہیں ہونی چاہیے کی دوسرے کے آہد کو چھوٹ پہنچائے اور بھاوناوں کو چھوٹیل کریں جو آرزینی کی لوگ کر رہے ہیں لالو جی تے جسوی جی کروا رہے ہیں کر رہے ہیں وہی فتح بہدور ہیں جنہوں نے اس کی پورو بھی ہندو دیو دیوتاوں کو گالیاں دی تھی آؤ دو دن پہلے یہ کہا کہ سرشوتی جو ہے یہ ویدیا کی پرتیک نہیں ہے اور سرشوتی کے بارے میں بھی اناپسنا باتیں کہیں تھی تو یہ جو انڈی گٹ بندن کے لوگ ہیں اوچھا فتح بہدور ہوں یا چندر شکھر ہوں یا دیا ندھی مارن ہوں یا اودین ندھی ہوں یا سوامی پرساد مورے ہوں یہ لوگ لگاتار سناتن پر حملہ کر رہے ہیں اور لوگ ہندو دھرم کو اپنیت کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کو یہ حمد نہیں ہے کہ کرسچینٹی یا اسلام کے بارے میں ایک شفت بول سکیں کہ ہندووں کو کمجور سمجھتے ہیں ہندووں کو بٹے بے سمجھتے ہیں اسے جو منوے آتا ہے یہ ہندو دیوی دیوتاوں کے بارے میں بولتے رہتے ہیں یہ جو آرجلی کے ودایے کے اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کے نفرتی بیان دے چکے ہیں اور ان کے خلاف کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی کوئی ڈیزائن کے تحت کسی نہ کسی یوجنا کے تحت اس طرح کے بیان وہ لگاتار دیتے ہیں ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے بھی انہوں نے جب ماس حرستی کو لے کر جو بیان دیا تھا میں وہ بھی آپ کو سنوا رہا ہوں مافی کے ساتھ سنوا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے ان کے اندر کتنے زہر بھرا ہوا ہے لیکن دلچسپ بات کیا ہوئی دلچسپ بات یہ ہوئی کہ آج جی ڈی یو کے جو پروکتہ ہے نیجر کمار باقاعدہ نیرج کمار نے آج اس کا ویرود کیا حالکہ ان کا نام فتح بہادر ہے لیکن نیرج کمار نے کہا یہ کائر بہادر ہیں تو سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ آج جی ڈی یو کے بیچ جو ٹسل چل رہی ہے کیا یہ اس کا بھی ریفلیکشن ہے کہ آج نیرج کمار جو جی ڈی یو کے پروکتہ ہیں نتیش کمار کے قریبی ہیں انہوں نے آج جی ڈی نیتا کو اس طرح سے کہا کہ یہ فتح بہادر نہیں یہ کائر بہادر ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر اس طرح کی یہ سوچ ہے تو پھر ہندووں کے گھر گھر جا کے مندروں میں جانے والوں کے گھر جا کر اس طرح سے ووٹ کیوں مانگتے ہو سنیے جو تو آپ ہی کے گرانت میں لکھا ہوا ہے کہ سورشتی جو سورشتی ہے برمہ کی بیٹی ہے اور برمہ جی کا اپنی ہی پتری پر نیت خراب ہوا اور انہوں نے مطلب کی ان کے ساتھ سادی کر لیا تو آپ خود سمجھئے کہ پوڑا مطلب چکا ہوتا ہے چریتروان کا یا چریترہین کا اور یہ بھی چریتروان چریترہین والا بات میں نہیں پھول رہا ہوں یہ سن کبیر داشت نے مطلب کہا میں ان کا کہا ہوا بات کر رہا نام کے بپریت آچرن ہے نام رکھے کائر بہادر سنگھ اور آپ کو سابجینی گھوشنا کرنی چاہیے کہ جو لوگ دھارمک سماروحوں میں بشواس کرتے ہیں وہ ہمارے گھر پر پرویش نشید ہے ان کا ان کو دیکھ کر وہ پرنام تک نہیں سوئکار کریں آتیتھی سوئکار نہیں کریں اور بھائی دیوی دیوتا کے اوپر میں عبادت کے اوپر میں کسی کے دھارمک آستھا پٹیپنی کرنا اور یہ گھوشنا کرنا اس لیے آوشیک ہے کہ آگامی چھلاؤ جب پرستابیت ہو اس میں جنتہ کے بیچ یہ سندیش جائے کہ کیسا بیکتی پیدا لیا ہے جو بھوٹر تو لیتا ہے دھارمک آستھا والے کا اور جو اگلا چھلاؤ ہوگا تو دھرم میں بشواس نہیں رکھنے والے لوگوں کا ووٹ نہیں لے ہم نہیں لیں گے اس بات کی گھوشنا کریے تو آج کم سے کم جی ڈی او پروکتہ نے آج بڑے مارکے کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ سارجری گھوشنا کر دونا کہ ہم جو مندر جانے والے ہیں ہندووں کے جن کی آستہ ہے ان کے گھر جا کے ووٹر نہیں مانگے گا اگر ہندووں کو اتنی کالی دینی ہے لیکن پھر سوال یہ ہے کہ اس طرح کے بیان تو بار بار ہو رہے ہیں اور یہ کب تک چلے گا دو ٹوک میں آج اسی پر چرچہ کریں گے دو ٹوک میں آج کا میرا سوال جس پر آج کی ڈیویٹ آج کی اس چرچہ کو بڑھائیں گے وہ آپ کی سکرین پر آئے گا میرا آج کا سوال جس پر آج کی اس ڈیویٹ کو میں آگے بڑھاؤں گا میرا آج کا سوال سال نیا نفرت پرانی ہندووں کے خلاف کیوں بار بار بد زبانی یہ سوال ایک بار پھر سنیے سال نیا نفرت پرانی ہندووں کے خلاف کیوں بار بار بد زبانی یہ میرا آج کا سوال ہے اور آج کی ریویٹ میں میرے ساتھ پانچ مہمان جو ہیں جوڑ چکے ہیں آئیے پانچوں کا پریچہ کروا دوں میرے ساتھ شالب مانی ترپارٹی جوڑ رہا ہے بی جے پی کے پروکتہ ہے شالب مانی ترپارٹی جی میرے ساتھ ڈاکٹر جیانت جگیاسو ہیں آر جیلی کے پروکتہ ہیں ڈاکٹر جیانت جگیاسو رتن شاہدہ جی میرے ساتھ ممبئی سے جڑے ہیں راج نیتک معاملوں کے جانکار ہیں میراج حسن میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جیلی یو کے سمر تک ہیں آجے ورما میرے ساتھ جڑے ہیں کانگریس کے نیتا ہیں آپ پانچوں کا بہت بہت شکریہ اور سواغت شروعات میں ڈاکٹر جیانت جگیاسو آپ سے کرتا ہوں ڈاکٹر جیانت جگیاسو کیا مندر جو ہیں وہ گلامی مانسی گلامی کا راستہ ہے مندر دیکھیں اس دیش میں سمویدھان اس بات کی انمتی دیتا ہے اور ویوستہ کرتا ہے کہ جو بھی جس دھرم کو مانیں جو بھی جن کی عبادت کریں وہ ان کی ویکتگت پسندگی ہے وہ ان کا اپنا نیجی چاہیے اور ساروزینک جیون میں ہر کسی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی کسی کی بھاونا کو آہت نہ کرے لیکن ہمارے دیش میں ایک سوتانتر جان پرم پڑا ہے ایک بہت دکھ ویمرش کا واتاورن رہا ہے اور سوست بحث اور آلوچنا کے لیے ہمیشہ گنجائش یہاں رہے ہیں ہم یہ مانتے چلتے ہیں کہ ہمارا جو بھی دھرم ہے اور اس کے جو بھی اشورہ اللہ ہیں وہ اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ان کی حفاظت کے لیے ہم کو آگے آنا پڑے وہ تو سب کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو ہم جو بار بار یہ آہت ہونے جیسی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سائنٹیفک ٹیمپر کو برہانے کے لیے جو سمویدھان میں ایک پیروکاری کی گئی ہم اس سپیرٹ کو کتنا نیچے لے جائیں گے اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اتنے ادویلیت ہو جائیں گے میں آپ کو ایک چیز یہ آہت ہوں ڈاکٹر جگیاسو ایک چیز ایک بات پوچھتا ڈاکٹر جگیاسو ایک بات مجھے بتائیے نا ایک بات مجھے بتائیے اچھا لگا مجھے آپ نے کھل کر سمرتن کیا کم سے کم دبل چہرہ نہیں رکھنا چاہیے اگر اگر آپ کو مندر مانسک گلامی کا پرتیک لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے آپ کو لگتا ہے یہ بہت دھک سطر ہے لوگوں کا نہیں نہیں سنیے میری بات سنیے میری بات سنیے میں آپ سے صرف پوچھ رہا ہوں کیونکہ کہتے ہیں نا مندر مسجد تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں تو مسجد کونسی مانسکتہ کا پرتیکہ جرہ بتائیے میرے اس ڈیبیٹ میں شو میں بتائیے آپ کے مندر مسجد کونسی ایمان سکتہ کا پرتیک ہے یہ بھی بتائیے جارہے ہیں یہ سردھرم سمبھاؤں کی وقالت کرنے والے کو یہ سردھرم سمبھاؤں ہے ڈاکٹر جگیاسو معافی چاہتا ہوں سردھرم سمبھاؤں ہے یہ کہنا سرسوٹی چریتری یہ سردھرم سمبھاؤں ہے یہ کہنا کہ مندر جو ہے یہ کہنا کہ مندر کی گھنٹی جو آندوشوہ سے کیا یہ سردھرم سمبھاؤں ہیں اگر سردھرم سمبھاؤں ہے تو مجھے ایک بیان بتائیے آپ کے کسی نیتا نے دوسرے دھرم کو لے کر یہ دیا تو میں مان جاؤں گا نا کہ آپ اس دھرم کی بھی برائی کرتے ہیں اس دھرم کی بھی برائی کرتے ہیں جب مجھے ایک بیان بتائیے میں تو کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی مذہب میں جو بھی ڈکیانوسی خیالات ہیں اس کو بہت بڑھاوہ نہیں دیا جانا چاہیے ہلالہ ڈکیانوسی ہے کیا ہلالہ پرتھا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہر مذہب میں پوائنٹڈ سوال پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر جگیاسو پوائنٹڈ سوال پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر جگیاسو پوائنٹڈ سوال کیا حلالہ کیا حلالہ جو ہے وہ دراصل وہ کپرتہ ہے کیا حلالہ جو ہے وہ غلط پرتہ ہے کیا حلالہ جو ہے مہیلہ ویروہ دی پرتہ ہے جب بتائیے ارے میں خدا کو پا گیا وائز مگر ہے ضرورت آدمی کو آدمی کی ہم انسانوں کی زندہ لوگوں کی بات کرتے ہیں میں حلالہ کے زندہ مہیلہوں کے ساتھ نہیں ہوتا حلالہ کن کے ساتھ ہوتا ہے حلالہ کن کے ساتھ ہوتا ہے گیاسو سنیے جگیاسو جی اپنا گیان میرے پاس بھی بہت ہے میں گیان دینے شروع کروں گا تو ایک گھنٹہ گیان دے سکتا ہوں اور جتنے گیس بیٹھے ہیں وہ آپ کو دو گھنٹہ گیان دے سکتے ہیں میں نے سیدھا سوال پوچھا سوال کا جواب دینے کی ہمت ہے کیا حلالہ کپرتہ ہے ہمت ہے تو بتائیے ارے ہمت ہے تو بول گئے نا ارے بھائی میرے ہمت ہے بھائی میرے ہمت ہے بھائی میرے ہمت ہے بھائی میرے ہمت ہے جگرہ ہے جگرہ ہے بھائی میرے بھائی میرے جگرہ ہے بھائی میرے جگرہ ہے بھائی میرے جگرہ ہے بھائی میرے جگرہ ہے بھائی میرے ہمت ہے بھائی میرے ہمت ہے بھائی میرے ہمت ہے بھائی میرے ہمت ہے آپ نے کیا پڑھا ہے اچھا چلیئے ان کے آواز کاٹی اب میں جرا ان کو بتاتا ہوں ان کے پڑے لکھیں میں آپ کو یہ بھی دخاتا ہوں اب آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے بیان کیوں دے رہے ہیں میں یہ بھی دکھاتا ہوں اور بیان کون دے رہا ہے ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے اُس کی بدھی کتنی ہے جرا یہ بھی دیکھ لیجئے میں یہ بھی دکھاتا ہوں ذرا ایک آپ کو ویڈیو دکھاتا اس سے آپ انجازہ لگا پائیں گے یہ جو بہت دیکھ باتیں کر رہے ہیں جگیا سو جی ان کے موں سے ایک بار نہیں نکلا حلالہ کپرتہ ہے وہاں پر جو ہے ان کی گگی بن جاتی ہے ان کی گگی بن جاتی ہے موں سے آواز نہیں نکلتی اور ویسے بولنے کے لئے گیان دینے کے لئے ہندو ہیں ہندووں کو گانی دو ہندو دیوی دیوتاوں کا اپمان کرو پر مسلمانوں کا عیسائی کا باقی کسی کا آئے گا گگی بن جائے گی ان کی یہ حالت ہے ان کی اور اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ جو ان کا جو یہ جو یہ جو کائر بہادر میں آر جیڈی ویدھائک کے شبدوں کا استعمال کروں گا یہ جو کائر بہادر کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو ہے وہ مندر جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں جو پاکھنڈی ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مندر جو ہے میں آپ کو اب ایک چیز دکھا آج مندر کون گیا یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں چلا چلا یہ کلپ اور ساتھ میں یہ دیکھئے اسرو کے پرمک ہیں یہ آج انہوں نے بھارت کو انترکش میں ایک اور کامیابی دلائی ہے ان کی شکشہ کیا ہے ایرو سپیس انجینئر ہیں اور یہ ایرو سپیس انجینئر اس میں گولڈ میڈل ان کو ملا یہ ہیں اسرو کے پرمک اور دوسری طرف یہ جو کائر بہدر ہے اس کی شکشہ کتنی ہے جانتے ہیں یہ دسویں پاس ہے جو آپ کے دیوی دیوتاؤں کا اپمان کر رہا ہے جو گیان جس کے پکش میں کھڑے آرجلی کے پروقتہ یہ دسویں پاس ہے اس کے اوپر اپراج کا ایک معاملہ ہے اور دسویں پاس ہونے کے باوجود اس کے پاس چودہ کروڑ کی سمپتی ہے جو اس نے اپنے ویدان صبح میں باقاعدہ گھوشت کی ہے چودہ کروڑ کی سمپتی دسویں پاس اپراج کا ایک معاملہ درج اور ہندووں کو گالی یہ ہے ان کی شکشہ یہ ہے ان کا گیان اور یہ آدمی بتا رہا ہے کہ مندر نہیں بنواؤ یہ بتا رہا ہے سکول بتاؤ اور اب اسکول تو پہلے بھی تھے دسویں کیوں پڑھے پڑھ لیتے ہیں جا کر اور اگر گیان ہو گیا ہوتا اور اگر پڑھا لکھا ہوتا یہ آدمی تو پھر یہ جو ہے اسرو کے ویدانی کتا آج یہ کسی مندر میں جا کر ماتا ٹیک رہا ہوتا یہ فرق ہے اس دیش میں جو لوگ اپرادی مانسکتہ کے ہیں جو لوگ جن کی شکشہ نہیں ہوئی جن کو گیان نہیں ملا جو اپرادی مانسکتہ والی پارٹیوں میں پلتے ہیں یہ ان کی مانسکتہ ہندووں کو گالی دینا اور دوسری طرف میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسرو پرمک ہیں جنہوں نے بھارت کو آج ایک اور انترکش میں بہت بڑی کامیابی جو امریکہ کے بعد پہلا دیش ہے جس کامیابی کو حاصل کیا وہ اسرو پرمک مندر جاتے ہیں اور یہ مندر کو گالی دیتا ہے یہ ہندووں کو گالی دیتا ہے دسویں پاس اور چودہ کروڑ کی سمپتی کمانے والا کیسے کمائے ہوگا وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اور کتنا پاس ہے اپراد کا ایک معاملہ ہے اس پر ہے شلب منی ترپاٹی شلب منی ترپاٹی یہ گیاں کی بات ہے گیاں جو ہے اس دیش میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے مندروں پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے سرسوٹی ماں سرسوٹی چلی ترہینے اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے یہ آر جیڈی کے پروکتہ کہہ رہے ہیں آر جیڈی کے پروکتہ کو میں سن رہا تھا اور آپ نے ایک ایسا سوال پوچھ دیا جس سے گھگیے بند گئی آپ نے پوچھ دیا کہ حلالہ کو پتھا ہے کی نہیں ہے اور آپ دیکھیں کیسی گھگیے بند گئی یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ڈیموکراتک وبرش ہونا چاہیے جنہوں نے ایک مہلہ کی باتوں کو توڑ بروڑ کے پستود کرنے کے بعد جو فتوے جاری ہوئے اس کے پکش میں کھڑے ہوئے کہ نہیں صاحب فتوہ آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ لوگوں کی بھاؤنہ آہت ہوئی ہے وہاں پر بھاؤنہ آہت ہو جاتی ہے اور یہاں پر جب کچھ بولنا ہوتا ہے تو خلیام اپنے لوگوں کو چھوڑے ہوئے ہیں کہ آپ گالیاں دیجئے آپ ان پر باتیں کریے اور یہ کیوں ہو رہا دیکھیں یہ بات سمجھنا پڑے گا کارر کیا اس کے پیچھے کارر سے پیچھے شو بھائی ہے کہ جو پورا انڈی گھٹ بندن ہے ان کی ایک چوچی سمجھی رڑنیتی ہے آئیے پہلے وقت کی نہیں ہے یہ جو پتے بہادر جی ہیں پہلے وقت کی نہیں ہے اس کے پہلے آپ چندر شکر کو دیکھیں چندر شکر وہاں کے شکشہ منتری اور کتنے مورل ہیں کتنے نیتک ہیں آپ ان کی نکرشتہ کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ وہ جس کالج میں جو ان کی تیچر کے طور پر نیوکتی ہے وہ سویان تیچر ہے اور وہاں پہ گریب بچے پڑتے ہیں اور انگر آباد کا ویدیال ہے پندرہ سالوں سے وہاں پڑھانے لے گئے میڈیا ریپورٹس کہتی ہے کہ پندرہ سالوں سے پڑھانے لے گئے وہاں گریب بچے پڑتے ہیں اور سیلری وہاں سے بھی لیتے رہے اور اپنی ویدھان طبقی بھی سیلری لیتے رہے جہاں سے وہ جن پر تھی دی ہیں یہ ان کی نیتکتہ کا پیمانہ نیتکتہ کا پیمانہ کیا ہے کہ جانوروں کا جو پشووں کا جو چارہ ہے اس کو تک نہیں چھوڑا تو یہ پوری ایک رڑنیتی کے رات اتتر پردیش میں سوامی پرشاد وہاں پر فتے بہدر وہاں پر چندر شکر اور اس پرکار تمام سارے جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے چھوڑ رکھا یہ ایجنڈا ہے انڈی گٹھ بندن کا پورا کا پورا ایجنڈا ہے راحل گاندی جی کیونکہ ان کی جو اپنی آئیڈیلوجی ہے وہ ہندوئیزم کے خلاف ہے کانگریس پارٹی کی جو آئیڈیلوجی ہے وہ ہندوئیزم کے خلاف ہے جو بات راحل گاندی کی پارٹی کہتی آئی آج وہی بات فتے بہدر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کالپنک پاتھ رہے ہیں کچھ ان کی سچا ہی نہیں ہے آج دیکھیں آج اتنے سالوں بعد یہاں پر آکے فتے بہدر چندر شکر وہی بات کہتے ہیں تو آئیڈیلوجی تو وہی سے کانگریس ان کی لیڈر ہے اس کے نیچے جو بھی لوگ ہیں انڈی گٹھ بندر کے لوگ ان کا یہ مقصد ہے کہ جتنا گالی دے سکتے ہو بھگوان رام کو گالی دو بھگوان کرشن کو گالی دو انوان جی کے بارے میں اب شب بولو سارسواتی کے بارے میں اب شب بولو لیکن تین طلاق اور حلالہ آتے ہی گلہ سوک جاتا ہے اور گھیگی بند جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ توپی لگا کر پریورتن تو کری چکے ہیں توپی لگا کر ٹھیک ہے اپیشری پریورتن نہ کیا ہو لیکن رانیتی پریورتن تو کری چکے ہیں توپی لگا لگا کر اپنی باہر سکتے ہیں سب کو آشیر بات دے تو شلب جی شلب جی جو یہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اندویشواس اور ان سب چیزوں پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے بہت دکھ ستر جو ہے ہم لوگ گرا رہے ہیں ہم ڈیبیٹ نہ کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اندویشواس کی بات کر رہے ہیں مندیر اور مندیروں میں جو گنٹی بچتی ہے وہ سب اندویشواس ہے تو کہہ رہے ہیں اندویشواس کے خلاف تو لڑائی ہونی چاہیے نا یہ تو سب سے پہلے ان کو پیجہ سویادو جی کو بتانا چاہیے ابھی تیروپاتی بالا جی گئے تھے پورا پورا پریوار گیا تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا کس پرکار گئے وہاں پر گھنٹی بھنٹی بھی بجائی وہاں پر جا کے درشن پوجن بھی کیا لیکن آپ اپنی ویکتی کا جیونے کیا کرتے ہیں لالو جی کا ہم لوگ انٹرویو سنتے ہیں ہم لوگ پسند کرتے ہیں ان کو اوریٹر کے طور پر کہی باتے ہیں جب بولتے ہیں ان کو سننا پسند کرتے ہیں آپ نے بھی سنا ہوگا وہ کہتے ہیں بھولا بابا ہمارے سپنے میں آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ مرگا کھانا چھوڑ دو مانس کھانا چھوڑ دو ہم نے چھوڑ دیا تو ایک طرف وقتی کا جیون میں تو آپ یہ سب کر رہے ہیں وقتی کا جیون میں آپ کے بچوں کے لیے آپ کے پریوار کے لیے آپ مندیروں کی شرون میں جاتے ہیں آپ بھگوان کی شرون میں جاتے ہیں آپ کے جو تیج پرتاب جی ہیں وہ آپ نے آپ کو بھگوان کشن کا سب سے بڑا اپاسک بتاتے ہیں لیکن لوگوں کو بھرمیت کرنے کے لیے لوگوں میں ایک زہر پیدا کرنے کے لیے اور ہندو دھرم کے خلاف کس پرکار سے گواتا ورن اتپن کیا جا سکے اشوک بھائی اس کے لیے انہوں نے چھوڑ رکھے ہیں چندر شنکر کو سوامی پرشاد کو یہ جو پتے باد انہیں لیکن میں صرف ایک بات کہوں گا اشوک بھائی یہ دیکھیں بہت دھر رکھا ہے یہ جو سناتن دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں انہوں نے بہت دھر رکھا ہے اور اس دھر کا پلڑام کیا ہے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ وہاں پر ٹائلٹ بنا دو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں صاحب وہاں پر تو مسجد بنا دو جو لوگ کہتے تھے نہیں صاحب وہاں پر گولی اور چلوا دیتا اور لوگوں کو مار سکتا آج ان کو نیست نابود کر گیا بھگوان رام نے بھگوان کشن نے نیست نابود ہوئے پارٹیاں اور دو ہزار چودہ دو ہزار انیس دو ہزار چوبیس میں آپ دیکھے گا جس پرکار کے آشیرواد ملے گا یہ سارے کے سارے کے لوگوں کے زبانوں پر خود تالے لگ جائیں گے کیونکہ جتنا آپ ہندو دن کو گالی دیں گے جتنا آپ بھگوان کو گالی دیں گے جتنا آپ ماں سرس ہوتی ماں درگا کو گالی دیں گے یہ دیش دھر کے ساتھ جواب دے گا آپ شنطہ مت کیجئے ہم ہنسہ میں بشواس کرنے والے لوگ نہیں ہیں سناتری ہنسہ میں بشواس نہیں کرتے پتواہ جاری نہیں کرتے گلہ کاٹنے کی بات نہیں کرتے پوستر نہیں لگاتے لیکن ہاں وہ دھیر کے ساتھ اپنے بھگوان رام پہ بھگوان کشن پہ ہنوان جی پہ بابا بھولی جانتے بروسہ کرتے ہیں اور اس کا پریڈام ہے کہ دستنا آپود ہو جائیں گے آپ بولتے نہیں میراج حسن جی آپ کو لگتا ہے یہ فتح بہدر نے جو جو بیان دیا ہے آپ کو لگتا ہے یہ بیان جو ہے جائز ہے کیونکہ آپ کے جو ہے جی ڈی 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 ڈ کے جو پروکتہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کائر بہدر ہے پہلے اس کو سارجلی کروپ سے گھوچنا کرنی چاہیے کہ ہندووں سے ووٹ مانگنے نہیں جائے گا سب سے پہلے تو سر بہت بہت دھنیباد آپ کا آپ نے چینل پر گلائے اور سب ہی ساتھیوں کو جو بھی لائیب جوڑے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو نوبرز کے شروع کام نہ آئے آواج آریے سر جی جی آریے میراج جی بولیے تو ایسا ماملہ ہے سر فتح بہدر رائے جو ہیں اس سے پہلے بھی کچھ ایکات بیانگ دے چکے ہیں اور جہاں تک جو ماملہ ہے جو بھگوان پر ٹپنک کا ہے سر اس دیت میں سمیدھان دیتا ہے کسی بھی بیتی کو کوئی دھرم کسی بھی طرح جو اپنا دھرم کو اپنا سکے دھرم کا پچار پر ساتھ کر سکے دھرم کو باند سکے دھرم کو نہ بھی مانے لیکن جسی ترکر ٹپنی انہوں نے کیا ہے یہ ہمارے لحاظ سے اور پارٹی کے لحاظ سے بھی ایک دم گلت ہے اس ترکر ٹپنی اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو انڈیا کا ایلائنس ہے اور آپ انڈیا کے ایلائنس کوئی فرق پڑتا جو گڑبندن کے لوگ ہیں اور آپ ایسا بی جی بی کی پچھ پہ آکے آپ میٹ کھیلنا چاہ رہے ہیں جو دھرم کا جو معاملہ ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے تو اسی پچھ کا گیم کھیل رہی ہے کیونکہ میراج جی میراج جی مجھے لگتا ہے کہ یہ تو پچھ بھی انڈیا ایلائنس کی تیار کر رہی ہے اور خود ہی اسی پچھ پہ کھیل رہی ہے وہ الگ بات ہے وہ الگ بات ہے کہ پچھ تیار کر رہی ہے یا گڑڈہ کھود رہی ہے تو یہ تو چوبیس کا چناؤ بتائے گا لیکن پچھ تو خود ہی تیار کر رہے ہیں ہر روز ایک نیتہ آتا ہے بیان دے دیتا ہے آج ادھت راج نے کہا کہ رام مندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ رام مندر کی بات کہہ رہے ہیں پانچ سو سال بعد جو ہے وہاں پر رام جی آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ منواد آ رہا ہے اس طرح وہ تو پچھ تو پچھ کہیے گڑڈہ کہیے وہ تو انڈیا لینز کے نیتہ خود رہے ہیں اور اس پر بیان دے رہے ہیں اس میں کیا ٹراب میں کیوں فس رہے ہیں آپ لوگ کس نے کہا آپ کو ٹراب میں نہیں سر ان کا اپنے انڈیویجیل بیان ہو سکتا ہے انڈیویجیل کیسے ان کے پروکتہ دیفنڈ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر آپ انڈیویجیل کیسے کہہ رہے ہیں تو پارٹی لائن ہو گئی اگر پارٹی کا سنیئے اگر پارٹی کا آدھیکارک پروکتہ کسی بیان کو دیفنڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ پارٹی کی آدھیکارک لائن ہے یہ تو صاف ہو گیا پہلے منوجہ نے اور اب جو ہے میرے ساتھ جنہت جگیا سو جی ہیں تو اس کا مطلب RJD کی آدھیکارک لائن ہے وہ الگ بات ہے کہ نیجی طور پر جیسا انہوں نے کہا جیسا شلال مانی جی نے کہا نیجی طور پر بھلے ہی وہ جو ہے جاتے ہیں تیروپتی جاتے ہیں لیکن ان کا پارٹی کی لائن تو جو بتا دیا انہوں نے کیا ہے جی جی اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے اور ودایق جی ہے ان کو اپنے جنرک کا سیوہ کرنا ہے اور آگے اپنے پارٹی کی لائن پہ کام کریں لیکن میرا ماننا ہے کہ اس طرح کا بیان دینا نزل نہیں ہے اور اس بیان سے ہم سب تو بتا جائیے اجی ورما جی آپ کو لگتا ہے اس طرح کے بیان کسی ڈیزائن کے تحت دیے جا رہے ہیں اور سوال یہ ہے کیونکہ اور تو کچھ مجھے دیکھتا نہیں بار بار ہندووں کو گالی دینا بار بار ہندووں کا اپمان کرنا وہ تو اس طرح کے بیان بار بار کوئی تو ڈیزائن ہوگا اس کے پیچھے نا اشوک شریفاستر جی آپ کے چینل اور دیس واسیوں کو نوبرش کی حادث سب کمنا ہے میری طرف سے میری پارٹی کانگریس کی طرف سے راہل جی کی طرف سے اور کھڑگی جی کی طرف سے دوسرا میں بتاؤں اس دیس میں ایک سو پیتالیس کروڑ لوگ ہیں جس میں دو ہزار سے زیادہ ودایاک ہیں سات سو آٹھ سو قریب ایم پی ہیں پانچ ہزار لوگ جو دیس کی سطح چلا رہے ہیں میں نے ٹھیک ہے اب کوئی اگر آدمی یہ لائن ہوتی ہے بیان کی دیکھیں سب سے پہلے تو بھگوان شریرام جو کڑکڑ میں موجود ہے سب کے من میں موجود ہے ہندوستان میں نہیں سنسار میں موجود ہیں وہ کسی پریچے کی موتاج نہیں ہے اور وہ پانچ ہزار کیا لاکھوں کروڑوں ورسوں سے وہ موجود ہیں ان کے بارے میں کتنی چھوٹی چیزیں کہنا کی پانچ سو سال بعد براج مان ہو رہی ہیں جو سب کو مکان دینے والے جو سب کا سب کچھ دینے والے پد پاور پیسہ سبتہ پتشتہ مان سمان سب بھگوان ہی دیتے ہیں اور دیکھیں پرتوی کے اور آکاس کے بیچ پرمانٹ کے بیچ اور پرتوی کے بیچ ایک شکتی ہے جس کو ہم بھگوان کے روپ میں عشور کے روپ میں مانا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے روپ کسی کی بطرے سے بنیا جا سکتا عشوک شریف آسطب جی اب آپ کا نام عشوک شریف آسطب آپ کے فادر نے اور مدر نے نام کروڑ کر کے آپ کے نقشت کے انصار رکھ دیا تو آپ پرچلیت ہوگے دیس میں اب آپ ڈیڈی نیوچ پہ ہیں تو آپ پرچلیت ہوگے کہ عشوک شریف آسطب اینکر نے مجبوط اینکر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس مادیم سے کہ یہ ان کی اپنی سوچے وہ ویدائک ہیں کسی بھی دھرم کے بارے میں کوئی اس طرح کی بلکل نہیں کرنی چاہیے ان کی اپنی سوچے لیکن اگر نتھو سنگھ فقیرہ اور موہن کوئی بات کہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی پارٹی نے کوئی بات کہ دی برش بھوشن سنگھ اجے جی سنوی میں آپ کو بتاتا اجے جو کام کیا دوسرم کیا مولیشن کا سر ایک منٹ میں آپ نے کسی بھی روکا رہی تھا مجھے ایک سیکن مجھے دیس سیکنڈ بولے دیجئے پھر آپ تھوڑا سا کر دیجئے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بولی ہے بریج بھوشن سنگھ اس کرتے کو کر رہے تھے دیس کی پہلوان بیٹیاں جو پدک لائیں ایک سو چھانمے کنٹریوں میں جب تو مودی جی فوٹو کچھ با رہے تھے اس کا مطلب اس کرتے کو کیا مودی جی اور پوری بھاجپا کا کرتے مان لیا جائے جب کلدیف سینگل نے بلاتکار کر رہا اس بیٹی کے ساتھ اس کا مطلب کیا نریندر مودی جی اور بھاجپا کر رہی ہے وہ بلاتکار جب جب سامیت چنمیانند نے بیٹھ کر اس لڑکی کے ساتھ کیا تو اس کا مطلب بھاجپا کا کام ہو رہا ہے اس کا مطلب نریندر مودی کر رہے ہیں جب آپ نے یہ دیکھا کہ آسا رام باپو جو ان کے سارے نیتا چرن جنبک کرتے تھے گلویاں کرتے تھے چرن پوچھتے تھے آج بھی سارے نیتا ان کے چرن پوچھتے ہیں وہ بلاتکاری بابا گھوسیت ہوگے بی جے پی اس کا ساری پارٹ اس نے کوئی گندگی کا بیچار کر رہا ہے تو اسے کرنے دیجئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اب میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں آشوک جی آپ تو بدھی جی بھی آدمی ہیں بھاگبان کو سیمیت کرنا پولیٹیسائج کرنا سینہ کو یہ پولیٹیسائج کرتے ہیں بھاگبان کو پولیٹیسائج کرتے ہیں بوٹ کے لیے کیا یہ جائج ہے ویدک اگر آپ وید پڑتے ہیں تو ویدوں میں دیکھیں کسی مندر کے پھونڈ ہونے سے پہلے کہ ہم آپ رانٹ پرچشتہ کی جاسے کہ 33% کام میں رانٹ پرچشتہ نہیں کر سکتے ویدک جیان کہہ رہا ہے دوسرا اور بھی ویدک جیان بہت ساری چیزیں ہیں اب میں کہوں گا تو آپ کے انگے ساپ پرسنل کر رہے ہیں ہندوستان میں لوگ تنتر میں یہ چیزیں ہیں کہ بھارت کا سمبیدان فریڈم آف سپیچ فریڈم آف لیپنگ فریڈم آف ورسیف فریڈم آف بوئیز دیتا ہے ہندو مسلم بہت پارسی سی کسائی سب کو اپنے دھرموکنستان اپنے پوجہ کرنے ہندوستان کا سمبیدان جو ہے نا اور وید کیا کہتے ہیں سمبیدان میں تو بہت میں تو بہت اگیانی آدمی ہوں لیکن میں ایک بات جانتا ہوں میں تو بہت اگیانی آدمی ہوں میں تو جو دیکھ رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے دیش بھی دیکھ رہا ہے اور دیش جو دیکھتا ہے وہ دیکھ کر سمجھتا ہے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس لوگ کا ویدانی کا اگر مندر جا رہا ہے اور دسویں جو پاس آدمی ہے جو دسویں پاس کر کے چودہ کروڑ روپے کما لیتا ہے آپ رادی کی وقتی ہے وہ اگر کہتا ہے کہ مندر جو ہے گلامی کے میں تو یہ دیکھتا ہوں ایک بڑا میری بات سنینے آپ نے گیان دیا میری بات بھی سنینے میں بھی تو گیان دوں گا سر دوسری بات دی آپ نے ٹپڑی گرے میری سنینے آجے جی آپ سنینے دیش کے سامنے ادھارن ہوتے ہیں دیش ان سے سیکھتا ہے بھگوان شیری رام دیش کے سامنے ادھارن ہے اس لئے کیونکہ وہ مریادہ پرشتحم ہے ماہ سورستی ہمارے سامنے ایک آدھرش ہیں اس لئے ہم ان کو فالو کرتے ہیں ساویتری پولے بھی ہمارے سامنے آدھرش ہیں اس لئے ہم فالو کرتے ہیں لیکن یہ جو قائر بہادر ہے یہ آپ کہہ رہے نا کہ کوئی بھی ویدائک ہوتا ارے میں پھر کہہ رہا ہوں اگر اس ویدائک کے بچاؤ میں آج آر جیڈی نہیں اترتی تو پھر یہ سوال اٹھتا کہ ٹھیک ہے ایک ویدائک کا بیان تھا جب پوری کی پوری آر جیڈی اس گھٹیا ویدائک کے سمرتن میں ہوتا رہی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں پارٹی کی آدھکاری کلائی نے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بچاؤ میں کی نہیں ہے اور میں کہتا ہوں جب سناتن کو سمول ناش کرنے کی بات آتی ہے تب آپ لوگ کہاں جاتے ہیں جب اس طرح کی بات آتی ہے سناتن ہے ان سے تب آپ لوگ کہاں جاتے ہیں تب آپ کا گیان کہاں چالا جاتا ہے یہ سب سوال اٹھتے ہیں لیکن ان کا جواب آپ کے پاس رہی ہے میں ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد آؤں گا رہتن شاہردہ جی کیونکہ آنڈ میرے پاس بڑا گیانی آگے ہیں تو سب گیانی علاقہ گیان دے رہے ہیں اس لئے میں رہتن شاہردہ جی کے پاس آؤں گا رکی ایک منٹ بریک کے بعد آ رہا ہوں یہی تو ہے دیش کا سب سے پرانا پنچان انیس سو سینٹین سے لے کر آج تک لالا رام سوروپ کا آر سی اینڈ سنس والا کالانتر میرے شیر آ رہا ہے نا آجا آجا میرے شیر آجا آجا کیا سکھایا تھا مینے کیا ہوتی اصلی مردانگی پیار کے ساتھ سیام مارک پینے کنڈوں ماردانگی ساپاش اور میں نے کیا سکھایا تھا کیا ہوتی اچھی چھوڑوں کی نشانی کہ پہلے سال میں بچچا بچے کرتے ہیں اور جو میں نے کہا تھا بھولیا یادے نہ کہ پہلے پڑے بار نہیں ہو جن کی بات پھر تہاگرات صحیح بات دیکھیں پیار کے ساتھ جمیداری بھی نہیں بھانا اسی میں اس لی مردانگی ہے نا یہ کس نے سکھایا بھے میری اپنی ہے تجھے تو پیار ہو گیا بھے چل 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 آجا سننا ہماری بچی پہ دائی لے لو پہ ہٹو بڑھ 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 سہت اور سوچ دونوں سے تیار ہو کر پریوار بڑھا رہا ہے انڈیا اپنا بھوش پکا بنا رہا ہے انڈیا پھون کریں اور پریوار نیو جن سے جوڑی سب جانکاری پائیں جوڑی ذمہ دار جو پلان کرے پریوار سر بھیری پولاؤ ٹرائی کرو مستا ہے کیسا ہے ہرے اس کو کھائی کو گرتا ہے ٹیپس اکھنا کرنے کا اپنا ٹیماغ لگا کر آرڈر دینے کا مارکٹ کا سٹاک ٹیپس بہت لوگ دیتا ہے ڈینجرز ہو سکتا ہے کمپنی اور ریس پورے پورا سمجھنے کا پھر انویس کرنے کا سوچ کر سمجھ کر انویس کر سواد سے کریں گے نیا سال کا سواگت گولڈی مسالی کی اور سے ہیپی نیو یئر گولڈی مسالی موڈی سرکار کی گیرنٹی سستی دبائی اچھی دبائی کم سے کم پچھتر پرتیشت ڈسکاؤن اب تک ضرورت مندوں کے تیس ہزار کروڑ روپے بچے ہمارا سنکلب وکسد بھارت لائف میں فینانشل آزادی کے لیے نپی ایس ضروری ہے ریٹائرمنٹ میں سرکش اور بھی آئی کہتا ہے کہ چانکار بنیے سترک رہیے دادی آج بھی آپ کی چائے کی دکان بن تھی ایک مہینے سے بیمار کام بن اور الاج کا خرچہ الگ نام سنا ہے کہاں بنوانا ہے کئس سے بنوانا ہے اس عمر میں بھاگ دوڑ کارڈ ابھی بن جائے گا آیشمان ایپ پر جا کر اپنا یا پریوار کے صدسرے کا نام لابھارتی سوچی میں ڈھونڈیں آدھار او ٹی پی یا فیس آتھ دوارہ آثنٹیکیٹ کریں ڈیٹیلز بھریں اب موبائل سے فوٹو کھیچ کر اپلوڈ کریں بل گیا اب ٹھیک ہو کر اپنے ہاتھ کی چائے پہ لاتیں اور ایک پرکار سے پی ایم جائے اب گریبوں کی جائے بن گئی ہے پانچ لاکھ تک کے مفت اپچار کی گارنٹی سواستے کا وردان آئیشمان ڈوٹوک آپ دیکھ رہے ہیں ڈوٹوک میں ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ سال نیا پر نفرت پرانی نیا سال شروع ہوا چوہزار چوبیس شروع ہوا اور انڈی آلائنز کے نتاؤں کی طرف سے ہندووں کے خلاف ہندو دیوی دیوتاؤں کے خلاف نفرتی اور زہریلی بیان بازی ایک بار پھر سے شروع ہو گئی اس بار آرجلی کے ایک بدایق نے کہا ہے کہ جو مندر ہیں وہ مانسک گلامی کا راستہ ہیں اور جو رام جو ہیں ان کا کوئی استعتو نہیں ہے ایک بار پھر یہ کہا گیا کہ رام کالپنک ہیں اور ماس سرستی جنہیں اسکولوں میں جن کا چطر دیکھ کر کے ہم نے پڑھائی شروع کری وہ کہتے ہیں کہ ماس سرستی چرترہین تھی اس طرح کے بیان ہندووں کے لئے دینے کی ہماکت ضرور کر لیتے ہیں یہ کسی اور کے آگے ان کی جو ہے زبان نہیں کھلتی آج اسی سب پر چرچہ کر رہے ہیں پانچ مہمان میرسا جڑے ہیں شلپ مینکو پارڈی بی جی پی سے ڈاکٹر جہند جگیاسو آر جیڈی سے راتن شاردہ جڑے میں راج نیتک وچھلے شک ہیں محراج حسن جیڈیو سمرتک ہیں آجائے ورما کانگریس کے نیتہ ہیں راتن شاردہ جی کیا آپ کو یہ ڈیزائن لگتا ہے یا پھر یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ وہ ایک ڈیبیٹ چلنی چاہیے کہ وہ اس میں کیا ہر جائے کہ اگر یہ اندر وشواس ہے مندر جانا اگر جو ہے مانسی گلامی ہے تو ایک ڈیبیٹ ہے اس میں ڈیبیٹ ہو جانی چاہیے لوگ اشوک جی بہت دھکتہ کی دوہائی دیتے ہیں یہاں پر جگیاسو بن کے ریشنلزم کی بات کرتے ہیں وہ یہ بھول رہی ہے کہ ایک مہیلہ نے ٹی وی سٹوڈیو کے اندر جب انہی کی ایسے لوگوں کے پسٹکوں کا ویورن ڈالا وہ سر تن سے جدا کے ڈر کے مارج گھر کے اندر قید ہے اور کسی نے بھی اس کو کرٹیسائز نہیں کیا ان لوگوں کرٹیسائز نہیں کیا جنہوں نے کہا کہ یہ جو کہہ رہی ہے ہمارا مند اکتا ہے یہ ریشنل ہے کی نہیں ہمیں نہیں پتا حدیث میں تھا کی نہیں ہمیں نہیں پتا لیکن ہم اس کا گلہ کار دیں گے ان کے سمیں ان کا ممو بند تھا جہاں تک یہ ریشنلٹی کی بات آتا ہے سیکلرزم کا سارا بوجھا کیا ہندو اٹھائیں گے سارا سیکلرزم کا ریشنلزم ہندو یہ جواب دے گا جب بھارت کے اندر پندری شتابدی کے اندر بھارت میں مہارانیاں رانیاں یوتھ کے مدان میں لڑتی تھی اور پتھی کے بعد راجت سنبھالتی تھی اس سمیں انگلینڈ کے اندر محلہ پوری آتما ہے بھی کی نہیں اس پر چرچہ چلتی تھی اس کو ستھان دینا کی نیچے ان کی چرچہ چلتی تھی لاکھوں محلہوں کو سٹیکس پر جلا دیئے گا وچ کہہ کر اس کے بارے میں کبھی انہوں نے کس نے چرچہ نہیں کی ہوگی جہاں پر محلہوں کا آدھی وٹنس مانا جانا وہ کونسی ریشنلیڈی ترگت ہے کیا کبھی یہاں اس کسی ودوان نے پرشن اٹھایا کہ محلہ کا جو گوائیہ آدھی کیوں مانی جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں ہم ہندو کے ناتے اس بات کے عزت کرتے ہیں کہ ورجن میری ہو سکتی ہے جیزس کی اماں کماری رہی ہوگی ہم یہ مانتے ہیں کہ کوئی پروفٹ یا کوئی دیو دودھ گھوڑے پر یا گھدے پر بیٹھ کے سرگ گیا ہوگا ہم اس کے عزت کرتے ہیں کیونکہ ہم مانتے ہیں اس کا یہ وشواس ہے ہم اس کا مزاق نہیں بڑھاتے تو یہ جب لوگ انہوں نے کبھی اس بات پر پر پرشن کھڑا کیا ہے کہ کرسچینیڈی کے اندر کیوں ایسا ہے کہ کوئی بھی محیلہ کبھی بھی اچھپت پر نہیں جا سکتی چرچ میں یہ کونسی ریشنیلٹی ہے کبھی مو نہیں کھولیں گے اور جہاں تک سوال آتا ہے ان کی ان کی وچار کا ایران کے اندر محیلہیں صرف پہ اگر ہجب نہیں بانتی ہیں وہ موت کے گھاٹ اتار دی جاتی ہیں جیل کے اندر سڑتی ہیں دس دس سال کسی نے مو کھولا کہ جو ہجب ہے یہ میٹر آف چوئس ہے کیا کیا یہ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کو کرنا ضروری ہے بھارت میں بحث ہوتی ہے بھارت کی مسلمہ ہی لکھتی ہیں کیسا نہیں لکھا یہ جو ودوانے کبھی انہوں نے کہا ہے کیا جس ودوان جنہیے بات کر رہے ہیں ان کو پتا ہونے چاہیے جتنا جتنا ودوان ترقی کرتا ہے ویجیان ترقی کرتا ہے اتنا ہندو دھم کے قریب آتا ہے سون جیسی بڑی نوکلیر لیپ کے اندر نٹراج کی مورتی ستھاپیت ہے گیٹ پر چاہید ان کو پتا نہیں ہوگا ان کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا سشروت کی مورتیاں باہر کے دیشوں میں ہاؤسپیٹر میں لگائی جاتی ہیں ان کے لئے تو رشی تھے گمار تھے انپڑ تھے یہ تو جنگلی لوگ تھے یہ تو پونگا پنتی تھے یہ کہنے والے رکھوں ہماری بیان کی پہنچ جب ہم کہتے تھے کہ سورے سے دانت لکھ سکتے ہیں جب ہمارے ریشو نے کہا اور کہا کہ پرتھوی کے آسپا سوری گھومتا ہے وہیں پہ جب کریسی اپنی کے اندر بات ہوئی تو کسی بیگینی کو جان گوانی پڑی کسی کو معافی مانگنی پڑی اور اسی سمیں آج بھی ان کے مولانے جب کہتے ہیں مدرسے میں کہ پرتھوی فلیٹ ہے جب کہتے ہیں کہ سورے پرتھوی کا چکر کارتا ہے تو کسی نے اس مولانے کو سمجھایا کہ مولانا آؤٹڈیٹ آئیڈیا ہے چھوڑ دو اس کو نہیں بولا تو یہ جو سارے بڑے بڑے بول بولتے ہیں نا کریپہ ان کو کہیں بہت تھیک اگر اس کے اندر کریج ہے تو سب کو بتائیں کہ ریشنیلیٹی کیا ہوتی ہے ورنہ ریشنیلیٹی کا ٹھیکہ کہ بھارت کے ہندووں پر پھوڑنے کا نہیں چلے گا یہ چال ہے دیکھیں انیس سو سہتالی سمویدھان بنا ہندو اپنے مندروں کا دھیان نہیں رکھ سکتا ہندو کے پیسے مندروں کے پیسے چرچ اور مندرزے پر بھی خرچ ہوتے ہیں گورمنٹ کے اندر بھی خرچ ہوتے ہیں تب ان کو مندر کا پیسہ چاہیے ہندو ان کو سمجھ چاہیے لیکن چرچ پر وقف پر ایک 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 آنا ایک تنکے کا بھی حق کسی سیکلرزمہ نہیں کچھ کہنے کی حمد نہیں یہ ان کا سیکلرزم ہے آگے پڑھئیے تو میں کہتا ہوں دیزائن ہے کیونکہ یہ پچھلے چھے مہینے سے سال سے چل رہا یاد رکھیے سناتن دھرن کا ناش کرنے کی بات میں اس پر آؤں گا دیزائن کیا ہے رتن جی رتن جی ایک کھڑکے صاحب کے پتر نے کہا نا رتن جی رتن جی میں اس پر آؤں گا دیزائن کیا ہے کیونکہ اس کو سمجھنا ضرور ہے دیزائن کیا ہے میں اس پر ضرور آؤں گا مہتپون بندو ہے لیکن ایک بات جو آپ نے مندیروں کے صندر میکنی میں صرف یہ جانکاری دے رہا ہوں ایک نسسو کو جو سروے ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہندو مندیر ہیں وہاں سے ہر سال قریب ایک لاکھ کروڑ روپے وہاں سے مہا پر جو ہے چندہ چاہتا جاتا ہے ایک لاکھ کروڑ روپے اور وہ ان میں سے میکسیمم چندہ جو ہے وہ سرکار کے پاس جاتا ہے کیونکہ جو بھارت میں جو موٹی طور پر نو لاکھ سے زیادہ مندیر ہے ان میں سے چار لاکھ مندیر جو بڑے مندیر ہے خاص کر دکشن میں اڑیسا میں باقی جگہ پر وہ سرکار کے کنٹرول میں اور یہ جو ایک لاکھ کروڑ روپے جو ملتا ہے نا اس میں سے صرف پندرہ پرتیشت ہندووں پر خرچ ہوتا ہے باقی جو ہے چرچوں پر باقی جو ہے وہ جو ہے باقی چیزوں پر خرچ ہوتا ہے راج سرکاریں خرچ کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ جوہاں مسجدوں پر خرچ ہوتا ہے اس میں سے امام کی سیلڈی بھی دی جاتی ہے لیکن گالی تو ہندووں کو ہی دینی ہے اس کے باوجود پیسہ بھی ہندووں سے چاہیے گالی بھی ہندووں کو دینی ہے یہ اس دیش کا درباگ ہے لیکن میں ایک پونٹ جگیاسو جی اس سے پہلے شلال منڈ جی ریسپونڈ کیجئے جو عجی ورما جی نے کہا تھا کہہ رہے کہ ایک آدمی کے کہنے سے ویدوان ساتھی ہے لیکن دیکھیں کہ ان کی مجبوری کیا آیا ہو سکتا ہے اندر سے ان کا بھی من ایسا ہی کہتا ہو یہاں پر کھوڑ کر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں آر جی ڈی کا ابھی تک کوئی ایسا افیشل عاشو جی آواز کٹ کٹ کے آری یہ سب کی پوچھا دوسرا آپ آپ آر جی ڈی کے جو منو جھا جی ہیں کتنے ویدوان رکھتی ہیں اچھا بھاشر دیتے ہیں منو جھا جی کھوڑ کے سمرتن میں آ جائے تو منو جھا جی کا آنا ہمارے جگیاسو جی کا آنا آر جی ڈی کا سمرتن میں آنا یہ میں کہہ رہا ہوں شوگی دیکھیں یہ جانا بلکل سوچا سمجھا ہے ان بھی گٹواندن اسی مددے پر چناؤ لڑ رہا ہے کہ کس پرکار سے ساؤچ میں گالی دلواؤ کس پرکار سے جو آپ دیکھیں وہاں پہ جو بیٹے ہیں جو تمیل نادو کے جو وہاں کے ہیں ان کے بیٹے لگاتار خلاف بولتے رہے آپ دیکھیں ان کو چندر شیخہ کو دیکھئے آپ سوامی پشاہد کو دیکھئے آپ ان کو دیکھیں لگاتار فتح بادر کو لگاتار یہ انڈی گٹواندن کی پوری ڈیزائن ہے کہ جتنا گالی دے سکتے ہو دیوی دیوتاؤں کو دلاؤ سراناتن کو دلاؤ اور جتنا ہندو دھرم کو گالی دوگے اتنا ہمارے اپنے جو جاتی ہوں باتو جاتی ہوں باتو اب آپ جا کے پوچھئے کسی بھی سماج کے وقتی سے چاہے وہ پچھلے سماج سے ہوں چاہے وہ دلت سماج سے ہوں اس سے پوچھتا ہے کونسی جاتی سے ہیں تو بڑے گرب کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں ہم ہندو ہیں اور ہمارے بھگوان رام ہمارے اراد ہیں بھگوان کرشن ہمارے اراد ہیں اور یہی کاراڑے کے دیکھیں اتنا پردیش میں جو ہرم کی راجنیتی کرنے والی پارٹیاں تھیں سماجوازی پارٹی جو ایک ٹائم بڑے گرب سے کہتی تھی کہ ہم نے گوڑی چلوائی اور اور گوڑی چلوا سکتے تھے وہ تک یہ کہہ رہے ہیں لینی پر پر شلب جی شلب جی شلب جی آروپ تو آپ پر لگتے ہیں کہ آپ رام کے نام پر راجنیتی کر رہے ہیں تو اگر آپ رام کے رام پر راجنیتی کر کے ہندو ووٹوں کو کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ جو ہیں باقی ووٹوں کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لئے ہندووں کو گالی دی رہے ہیں تو دونوں برابر ہو گئے نا ایک طرح سے دیکھیں ہم تو ہم تو بس چپچا بیتنا کہہ رہے ہیں کہ سٹیلین کو کیا بھاجپا نے کہا کہ آپ اس طرح کا بیان دیجئے ان کے جو فطر ادھائی نہیں دیئے کیا بھاجپا نے کہا کہ آپ اس طرح کا بیان دیجئے کیا کنسولیڈر شکر کو ہم نے کہا کہ آپ اس طرح کا بیان دیجئے آج منو جھانگو کیا بھاجپا نے کہا اس طرح کا بیان دیجئے اشوک جی اشوک جی رکیے گا آجے جی رکیے گا ایک منٹ میں جی گیاسم جی کے پاس جاؤں گو پھر آمو تو آپ یہ مان کر چلی آپ اس طرح کی گاری گروج کی بھاشتہ کا استعمال کرنے جسٹیفیکیشن نہیں ہے اشوک جی ٹائم نہیں دے رہے ہوگا آج آپ نے ڈیبیٹ میں بڑایا شوک جی آپ نے کہا تمام یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں لیکن آپ جب آپ سوچیں یہ ڈیزائن کیا ہے کہ راہول غاندی کہتے ہیں کہ اتر کے لوگ کم پڑھ لیکھیں آپ بیٹھے ہیں جی گیاسم جی اتر بھارت سے یہ بیلونگ کرتے ہیں جب آپ پوچھیں ان سے کہ اتر بھارت کے لوگ پرطین کی بھاؤنا جو ان کے مند میں ہے کہ راہول غاندی کی مند اس کا پردکار ہوگا اس کا پردکار کس پرکار چاہوگا کہ جب لوگ جائیں گے دو جاک چوبیس کے چناؤں میں ان کو یاد ہوگا کہ بھگواندران کے پرطین کس نے ابشبت کیا کس نے حنوان جی کے پرطین کیا کس نے ماں سرسوتی کے لیے کیا کس نے ہمارے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں کیا اجائے جی ایک منٹو کیے گا میں جانا جگیاسو جی کے پاس جا رہا ہوں جگیاسو جی ایک چیز یہ جو ہم ڈیزائن کی بات کر رہے میں دیکھ رہا تھا جو آر جی ڈی کا جو لوگ سوا چناؤں کے حساب سے جو آکڑا ہے دوہزار انیس میں چالیس میں سے انیس سیٹوں پر لڑے تھے اور کیونکہ آر جی ڈی کو کہا جاتا ہے ایم وائی فیکٹر جو ہے یہ لالو جی نے ایک ایم وائی فیکٹر بنایا تھا مسلم یاد ہو جس میں یاد ہو تو کیونکہ لالو جی یاد ہو کے بڑے نیتا ہیں اب تیجسو جی بڑے نیتا ہیں اور مسلم اگر مل جائیں تو آپ کو لگتا ہے جیت کا ایک فارمولا بن جاتا ہے تو انیس جو آپ کو آپ سیٹوں پر لڑے تھے اس میں سے آٹھ یاد ہو تھے پانچ مسلم تھے یعنی انیس میں سے تیرہ جو ہے ایم وائی فارمولے میں سے تھے تو کیا یہی فارمولا ہے جس کے تحت ہے کہ بھئی جتنا اندوں کو گالی دے دیں گے اتنا مسلم ووٹ کنسولیڈیٹ ہوگا یاد ہو تو ہیں کیونکہ یاد ہوگے بڑے نیتا ہیں اور وہ آنکرے اس بات کی گواہی آپ کو دیں گے کہ جو لادو جی پہلی بار مکھی منتری بنے اٹھائیس اگڑی جاتی کے ویدھائک تھے ان میں اٹھارہ کو منتری بنایا دو آدھی دو دلیت کو منتری بنایا دو آدھیواسی جیتے دونوں کو بنایا بائیس دلیت میں گیارہ کو بنایا اکتیس پیشڑے اتی پیشڑے میں باسٹ اتی پیشڑے پیشڑے میں اکتیس کو منتری بنایا بارہ مسلمان میں آٹھ کو بنایا تو یہ تو سرب ساماویسی ایک سٹرکچر آپ کو یہ پورے ریپریزنٹیشن میں دکھائی پڑتا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دیش میں آپ نے دیکھا ہے لوگ سبھا کے سدسیوں کو بھی رہت سبھا کے سدسیوں کو بھی منتریوں کو بھی شپت لیتے کوئی اشور کے نام پر شپت لیتا کوئی اللہ کے نام پر لیتا لیکن کوئی ست کے ریسٹھا سے بھی پرتی جان کرتا ہے سب کی اپنی اپنی مان دیتا ہے اور سب کے پرتی شہشن ہوتا ہے آج ہمارے ایک ویدھائک نے اپنی بھاونا کا اظہار کیا جس طرح سے وہ ریسیو کرتے ہیں کسی لیٹری ٹیکسٹ کو یا ریلیجیس ٹیکسٹ کو ہماری پارٹی میں ہر طرح کے مت کا سممان ہے لیکن ہمارے نیتا ہماری پارٹی کے ادھیکانش لوگ جو بھی مندر جاتے ہیں ان کا بھی سممان مسجد جاتے ہیں ان کا بھی سممان جو پرکرتی کو مانتے ہیں پیگانیزم کو ان کا بھی سممان لیکن لیکن میں ایک بات بہرانا چاہتا ہوں اپنے اسرو کے ویدیانی کا بار بار یہ ان کی اپنی آستہ ہے اگر کوئی صرف اور صرف ریشنل ہو کے جینا چاہتا ہے کیا اس کو اس دیش میں جینے کا حق نہیں ہے جو بالکل ایتریسٹ اس کو اس دیش میں جینے کا حق نہیں ہے جگیاسو جی ایک بات جگیاسو جی سنیے مجھے بتائیے یہ کس دھرم کو ماننے والے ہیں آپ کے ودائق جی جو قائر بہدر جو بھی ہیں یہ کس دھرم کو ماننے والے ہیں سر میں تو جی ڈی 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 ڈ سانسٹ کی میں جی ڈی 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 ڈ بھائشا کی بات کر رہا تھا چلی آپ بتائیے نا کتنے یہ کون سے دھرم کو ماننے والے ہیں دیکھئے ہم لوگوں کی ویسے شگتہ نفرت اکارت اکرنا ہوئے منا سکنوش میں نہیں ارے سر میں سیدھا کسی کو بہتر مانتے نہ کسی کو جہنٹ جگیاسو میں آپ سے آپ کیونکہ بار بار سمویدھان کی بات کر رہے ہیں آپ باقی بات سنیے نا سر سنیے نا سر آپ کہہ رہے ہیں سر درم سمبھاؤ کی بات کر رہے ہیں میں آپ سے سیدھا پوچھ رہا ہوں میں آپ سے سیدھا پوچھ رہا ہوں یہ فتح بہدر کون سے دھرم کو ماننے والے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کون سے دھرم کو مانتے ہیں فتح بہدر وہ ہندو ہونے کا مطلب یہ تھوڑے ہے میں پوچھ رہا ہوں سر وہ کون سے دھرم کو مانتے ہیں آئے بھائی وہ ہو سکتا ہے بلکل ناستی کو سر آپ کی پارٹی کے ودایے کا ہیں آپ کو نہیں پتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر آپ یہ بھی ڈیزائن ہے یہ بھی ڈیزائن ہے وہ ہندو دھرم کو نہیں مانتے ہیں سناتن دھرم کو نہیں مانتے ہیں وہ خود کو وہ بہدھ کہتے ہیں تو بہدھ ہو کر ہندوؤں کو گالی دینا یہ سمیدھان سکھاتا ہے مجھے نہیں معلوم اسی طرح سے سوامی پرساد موریا خود کو بہدھ کہتے ہیں ہندوؤں کو گالی دیتے ہیں سٹالین جو ہے خود کو جو ہے عیسائی مانتے ہیں ہندوؤں کو گالی دیتے ہیں تو اس کا مطلب باقی جو دھرم کے لوگ ہیں وہ ہندووں کو گالی دیں وہ سمویدھان ہمیں بتاتا ہے لیکن ہندو جو ہے وہ یہ کہہ گی بھئی سب لوگ برابر ہیں ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے ہندووں کے لئے سیکولر واد ہے لیکن کوئی بود ہے کوئی مسلم ہے کوئی کرسچن ہے وہ ہندووں کو گالی دیں یہ جو ہے آپ لوگوں کی عجیب طرح کی گیان ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں ایک بریک لیتا ہوں میں بریک کے بعد آتا ہوں میں آ رہا ہوں حجی جی ایک منٹ جگیاسو جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہاں جگیاسو جی بولیے نہیں جگیاسو جی وہ ہو گئے فریز ہو گئے جگیاسو جی ایک منٹ آؤں گا بریک کے بعد حجی جی کے پاس آتا ہوں پھر آپ کے پاس آؤں گا پھر رتن جی ایک بریک کے بعد میں آ رہا ہوں سواد سے کریں گے نیا سال کا سواگت گولڈی مسالکی اور سے ہیپی نیوئیئر لائف میں فینانشل آزادی کے لیے این پی ایس ضروری ہے ریٹائرمنٹ میں فینانشل آزادی رہے جاری این پی ایس سے آج ہی کرے تیاری این پی ایس ضروری ہے بھائی جی ساری تیاری کر لیے اپنے گوپال کی شادی کی آپ چندہ ہی مت کی دیئے لچو سب سمال رہا ہے اچھا بھائی جی جیسے آپ بتایا تھے سیم ٹو سیم چوتے آگئے ہیں شیروانی پھٹ کرا لیا ہے اور ٹوپی ایک دم لللن ٹاپ بھائی جی یہاں کب یہ اپائیمنٹ لے لیا ہے ہمارے لیے ہم نے کہا تھا نا بھائی جی لچو سب سمال رہا ہے ایک دم ہیرو بنا گی لے جائیں گے اپنے بھائی کو وہاں بات کی پریوار نیو جن بھائی جی ایسی بات ہمیں مردوں کا کیا کام بہ اپنے پریوار کی پلاننگ میں تیرا کوئی کام نہیں جب بہو آئے گی تُسے پوچھے گی بھڑک کہ پریوار نیو جن کا کون سا طریقہ اپنا نہ آنا ہے تو کیا کہے گا لچو سمال رہا ہے کیا بول رہا ہے بھائی جی فون لگا اور صرف بیاء نہیں بیاء کے بات کی سمجھداری کی تیاری کرو سمجھے بھائی جی سرما آتا ہے پک دو رہا ہے سہت اور سوچ دونوں سے تیار ہو کر پریوار بڑھا رہا ہے انڈیا اپنا بھوش پکا بنا رہا ہے انڈیا فون کریں اور پریوار نیو جن سے جڑی سب جانکاری پائیں جوڑی ذمہ دار جو پلان کرے پریوار موڈی سرکار کی گیارنٹی ہر گھر پہنچے گا نل سی جل اب تک ساڑھے تیرہ کروڑ سے ادھک نل کنیکشن ہمارا سنکل وکسد بھارت میں پتا ہے انویسٹرز کے لیے ایک انویسٹر پروٹیکشن فنڈ ہوتا ہے IPF لیکن اگر تمہارا ٹریڈ ایکسچینج پر ایکزیکیوٹ نہیں ہوا یا پھر کوئی گیارنٹی ڈیٹرنز سکین ہے تو یہ IPF آپ کی مدد نہیں کرتا ہے اور اگر آپ کا بروکر ہی ڈیفورٹر بن جائے تو پھر IPF آپ کو کمپنسیشن دلا سکتا کہاں سے سکھا نس ا کی سائل پر سوچ کر سمجھ کر انویسٹ کر بھائی دیکھ پاون آگیا پاون وہاں کیوں بیٹ ہے اور بھائی لازٹ بینچ کا مزہ اکیلے اکیلے پتا ہے نا مجھے ٹی بی ہے چل چل تجھے پتا ہے نا الاج کا اثر شروع ہونے کے بعد ٹی بی کی انفیکشن کا ڈر نہیں رہتا ٹیفن میں کیا ہے ٹی بی کی دوائی کے ساتھ کھانا بھی اچھے سے لینا ہے سمجھا اپنوں کا جوڑ ہے ٹی بی کا توڑ تو پھر بھید بھاؤ کیوں ٹی بی کے علاج میں اپنوں کا ساتھ دیں دوٹو کو آپ دیکھ رہے ہیں دوٹو کو ہم کہہ رہے ہیں سال نیا نفرت پرانی جس طرح سے ایک بار پھر سے نیا سال شروع ہوتے ہی ہندو دیوی دیوتاں کو لے کر نفرتی بیان آنے لگ اسی پر چرچہ کر رہے ہیں میرے ساتھ اجے ورما جی اجے ورما جی یہ جو ہے ایک طرفہ نہیں ہو سکتا نا کہ بار بار آپ ہندووں کو اس طرح سے گالی دیں گے اس کے بعد اگر کسی نے گلتی سے کہہ دیا تو ٹھیک ہے کہہ دیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے گلتی سے کہہ دیا ہم اس کے لئے شما مانگتے ہیں معافی ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا لیکن ایک بار بیان دے دینا اس کے بعد کوئی معافی بھی نہیں مانگنا یہ کیا دکھاتا ہے اشوک سریباستر جی آپ چترانس پریوار دیس میں میں نے جو پڑھا ہے بڑا بدھی جی بھی سماج مانا جاتا اور بہت سارے آئی ایس انجینئر بگیانک ڈاکٹر بہت کم سنکھیا میں ہونے کے بعد بھی ہوتے ہیں میں آپ سے ایک انرود ہے کہ تھوڑا سمجھ مجھے دیجئے اور میری کو سن لیجئے سنیں آجے جی میں نے پچھلی بار بھی آپ نے کہا دس سیکنڈ میں نے آپ کو ڈیرڈ منٹ بولنے دیا تو اب بھی آپ بولیے میرے پر جتہ سمجھ ہے میں بلکل دوں گا اور سب لوگ پانچ پانچ منٹ بولیتے میں کیبل ڈیرڈ منٹ سر ایسا نہیں ہے آپ کو ٹائم پورا ملا تھا میں ڈیرڈ منٹ تو آپ کے بیان کے بات کہا رہا ہوں کوئی بات نہیں ہے اس میں سمجھ بے سروہ آپ بولی دوسری بات یہ ہے کہ جب اتر پدیش کے ڈیپٹی سی ایم سیتا ماتا کو پرکھنالی شیشو کہتے ہیں تو سب کے موں میں دعی جم جاتا ہے جب یہ فوٹو ہے میرے پاس میرے پاس دیکھیئے نریندر موڈی صاحب بھگوان رام چھوٹے بچے کو پکڑ کے مندر کی طرح پونلی پکڑ کے لے جا رہے بھگوان اتنے چھوٹے ہو گئے آدمی اتنا بڑا ہو گیا اب اس پہ آپ کیا رائے دیں گے میں دکھاؤں آپ کو اور ان کے کئی ودایق ریمپیوں نے کہا افتار اور کئی بار کہا میرا آپ سے یہ انورد ہے اس دیس میں کیا چل رہا ہے چھناب جیتنے کے لیے آپ کتنا نیچے گریں گے پولیٹی سائج کریں گے بھگوان کو سینہ کو پولیٹی سائج کریں گے مندر کے نام پر کہہ رہے ہیں صاحب پر یہ پندرے ہزار میں آپ کو ایک رہیس سو ادھگاٹن کر دوں یہ جو پندرے ہزار کرو روپہ دے کے ریلوے سٹیشنز اور جو ہوائی اڈے بنائے گئے ہیں یہ سب اڈانی صاحب کے لیے تیار کیے گئے ہیں انہیں قرائے پر دے دیے جائیں گے آنے والے کل میں ان کو لیچ کر دیا جائے گا جیسے اور سارے کریں گے ٹھیک پھر آپ پر ہم بیٹھیں گے ڈی ڈی نیوز پہ ڈی ڈی نیوز رہے گا ہم بھی رہیں گے آپ بھی رہیں گے تب آپ بتانا کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا یہ کرنیتی کے تحت کرنیلوجی کے تحت پولیٹیکل ونڈیکس کا ہے بھاجپا کا ایجنڈا ہے تو نہ آپ جیتنے کے لیے کچھ بھی کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو بیان دے رہے ہیں اس طرح کے کوئی بھی پارٹی کے لوگ ہوں چاہے وہ بھاجپا کے ہوں وہ ہماری پارٹی کے ہوں آپ کے پارٹی کے ہوں ایسے نندنی بیان کسی مندر سب جاتے ہیں سب کو جانا چاہیے لیکن پولیٹیکل ایجنڈا جو بھاجپا بنا رہی ہے میرندر موڈی جی اگر کوئی بیان دے دیں گے اوکی اوکی سر میں پاس سمیں نہیں آجے جی آجے جی ہم مجھے سمیں پاس لیکن جلدی سے ایک ٹپڑی کر کے شالب جی ہاں شالب جی پہلے رسپونڈ کریں پھر میں شالب جی تیس سیکنڈ میں صرف پھر میں رتن جی کا آخری کمنٹ لوں گا لیکن صرف ایک بات کہہ دوں آجے جی آج ہی کانگریس کے ایک نیتا نے ابھی آپ نے کہا کہ وہ بالکل غلط ہے بھاجوان رام چھوٹے نہیں ہو سکتے نرد موڈی بڑے نہیں ہو سکتے بھاجوان رام سے لیکن آج ہی کانگریس کے ایک نیتا نے کہا ہے کہ منلک آرجن کھڑ گے خود بھاجوان شری رام ہے یہ کانگریس کے ایک نیتا نے کہا بھاجوان شریف رام کیجئے پشوک بھائی کون بھول سکتا ہے کہ یہ وہی کانگریس پارٹی ہے جو یہ بار بار کہتی تھی کہ بھاجوان رام کالپنیک ہے یہ کون بھول سکتا ہے کہ یہ کہتے تھے رام سے تو کالپنیک ہے یہ کون بھول سکتا ہے کہ کانگریس پارٹی بقیادے کپل سبل کو کھڑا کرتی تھی اور کہتی تھی نہیں رام مندر نہیں بننے دینا ہے رام مندر کا ویروت کرنا اور کیسی پرستی تھی میں آج بھگوان رام کیتنی چنتہ ہوئی بھگوان رام لالا بھی رجبان خود اپنا مقدمہ لڑتے تھے اشوک بھائی آشوک بھائی آشوک بھائی جھوٹ جھوٹ سلام بنیجی دوسرا ایپی نیوٹ دوبارہ دیا گیا بھگوان رام لالا خود اپنا مقدمہ لڑتے تھے اور بھگوان رام لالا بھگوان رام لالا خود اپنا مقدمہ لڑتے تھے ایک مسلم ادھگاری ہیں ان کا ایک بیان آیا ہے جب میں نے یہ بتایا ہے کہ نیچے مندر ہے تو میری نوکری پر سنکرت آیا سرکار کیسکتی کونگریس پارٹی کی تو یہ ہمیشہ سے خلافت کرتے رہے سراتر کی خلافت کرتے رہے اور اگر ہمت ہے تو اوزیہ نیتی کو جواب کیوں نہیں دیتے اوکے 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 ریمارک میں چاہوں گا ڈیزائن کیا آپ کو لگ رہا ہے اس کے پیچھے دیکھیں ڈیزائن یہ ہے کہ پچھلے چھ ساپ مہینے سے لگاتا یہ لوگ کچھ نہ کسی پرکار سے ہندو دھرم پہ لگاتا راگات کر رہے ہیں ویدیشوں میں دیش میں اور ان کا سارے ایک دوسرے کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ہر پارٹی کے تو نیچرل ان کا یہ مت ہے کہ ہندووں کے برد بیان دینے سے شاید کتھا کتھت مائنورٹی اور مسلم جو کی واسطہ میں بھارت کی بڑی سیکنڈ میجورٹی ہے اس کے ووٹ پا جائیں گے ان کا بھرم ہے کہ ہندووں کو بھڑکانے سے ہندووں کو گالی دینے سے مجھے نہیں لگتا کسی مسلم سمارک کا بھلا ہوتا ہے دوسری بات ساروجانک جیون کے اندر جو آ چکا ہے اس کے وقتی کے بیان ہو نہیں سکتے اگر میں ساروجانک جیون میں ہوں تو میں اپنے یہ نہیں کہہ سکتا ہوں میرا وقتیت بیان ہے کہ میرا راجنیتی کا بیان ہے اگر میں راجنیتی دیتا ہوں تو اس لئے یہ بھی آرگومنٹ بالکل غلط ہے تیسری بات سرو پنتس سنبھاؤ کی بات کہتے ہیں مجھے بتائیے ہندو چھوڑ کر کون سرو پنتس سنبھاؤ کی بات کرتا ہے مجھے اگر یہ کوئی بتا دے شرطیاں کی لا الہی لیلہ کا مطلب کیا ہے کہ میرا بھوان اتنم ہے باقی نہیں ہم اس کو اتنیت کرتے ہیں ہم اس کو لڑنے نہیں جاتے پر کیا یہ سمانتہ کا دکھا رہا ہے جب کو کہتا ہے کہ جو زیزس کے ہاتھ نہیں ہے وہ نرک کی آگ میں جائے گا وہاں جھلسے گا تو کیا وہ مانتا ہے کہ سارے پنتک جیسے نہیں ہے لیکن ہم ان کو چاننا چاہتے ہیں کہ بھارت میں رہنے والا یہ مانے گا کہہ کر ہم ان کی بات کو ناغوار کرتے ہیں پر کیا کیسی ریشنلس نے اس کے ور مدہ کھڑا کیا ہے کیا اور انہوں نے آج تک اس نے میں نے سوال کھڑے کیے تھے کہ ریشنیلیٹی کے آنکھڑے پر بھارت کو ہندو کو تولہ کر جاتا ہے کسی نے جواب نہیں دیا اوکی بلکل اگر ماں سرسوٹی کو مانتا ہے تو آپ انہیں چریت رہین بولیں آپ درگا ماں کو بولیں کہ وہ شراب کا سیون کرتی تھی وہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا نا یہ فریڈوم ایکسپریشن نہیں ہے کسی کی بھی دھرم کا اپمان کرنا فریڈوم ایکسپریشن نہیں ہے اور آپ نے صحیح کا ریشنلیٹی صرف ہندووں کے لئے نہیں ہے جب آپ بارے ڈیبیٹ کرتے ہیں تو پھر باقیوں پر کھل کر بولیے تب آپ کو پتا چلے گا اور پھر کہہ رہا ہوں انت میں کہ ایک بہت دنیتہ ہندووں کو گالی دے ایک عیسائی نیتہ ہندووں کو گالی دے ایک مسلم نیتہ ہندووں کو گالی دے یہ اپمان جانک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن انڈی ایلائنز کے نیتہ بار بار ایسا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں میں نہیں جانتا لیکن ڈیزائن کچھ ہے یا کیا ہے مجھے دیکھنا پڑے گا لیکن اتنا ضرور ہے کم سے کم ایک نیتہ تو بولے کہ یہ شرمناک ہے انڈی ایلائنز کی طرف سے یہ نہیں ہونا چاہے لیکن ایسا نہیں ہوتا آج اتنا ہی بہت بہت شکریہ آج کے لئے اتنا ہی نمسکار